نمشکار بھی جارتیوں آپ سبی کا سواگت ہے کومپیڈیشن کمیونٹی میں اور سنگرام سیریز کے تحت آج کا یہ جو لیکچر ہے وہ چھتیس گھڑ کے جیوگرافی پر آتھاریت ہے آئیے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ ہم کیا کیا کوششن دیکھ سکتے ہیں جو سنبھاویت ہے اور ابھی تک آپ نے انڈیان جیوگرافی کے یدی لیکچر نہیں دیکھا ہے یدی اس سنگرام سیریز کے اپیسوڈ اس لیکچر کو نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کے ضرور دیکھیں ہماری شینل پر اور یدی آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انڈیان جیوگرافی کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر کام آنے والی ہے اور سم ٹائمز یہاں کی کچھ چیزیں وہاں پر آپ کو کام آتی ہے کوششن جو رہتے ہیں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ پیور کنسپ والے جو کوششن ہوتے ہیں مطلب سیدھا سیدھا جہاں پر کور ہوتا ہے اس کو اس سیکشن میں بھی دے دیا جاتا ہے یعنی کی پیپر فائیب کے پار تھری میں تیسرے بھاڑ میں دے دیا جاتا ہے جو کی چھتیس گڑ کے انترگت آتا ہے کہنے کرتات پر یہ ہے کہ الگ سے آپ کو یہاں پر دوسرا محنت کرنے کی آوشکتہ نہیں پڑے گی اب جو کوششن جیسے ہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں کوششن پوچھ رہے ہیں چھتیس گڑے میں لاہ ایسک شیطر کا ورنن اب نہ صرف آپ کو لاہ ایسک شیطر بلکہ آپ کو ساتھ میں باقی چیزوں کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا ہے کیا کیا چیزیں جیسے ادھاہرن کی طور پر فرسٹ آف آل ہم کو بات کرنا ہے یہاں پر لاہ ایسک یہ ہمارے سینٹر پر ہوگا مطلب اس کو آپ بالکل اپنے مائنڈ میں رکھیں اب اس کے اردگرد کی وہ ہر ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے جو سمبھاویت بھی ہے اور جو آیا ہوا بھی ہے یعنی کی دونوں کا ہم کومبینیشن یہاں پر لے کے چلنے والے ہیں اور نہ صرف لاہ ایسک بلکہ ایسے ہی اور آپ کے مندلز جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے خیر میں ون بائی ون یہاں پر شرچہ کروں گا پہلے میں اس کی کہانی کمپلیٹ کرلوں پھر باقیوں پر بھی میں آنے والا ہوں ٹھیک ہے لاہ ایسک آئرن اور سرپردھم آپ کو تو یہاں دیکھ لینا ہے کہ یہ جو آئرن اور ہے لاہ ایسک ہے یہ بھارت میں کہاں پر پایا جا رہا ہے اور آپ نے تورنت ریڈی کر لینا ہے کہ سر چھتیز گڑ میں کہاں پر پایا جاتا ہے کوششن حالکہ سی جی جوگرافی کا ہے میں جسا آپ کو ریمائنڈ کر آ رہا ہوں کہ یدی آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے کہ انڈیا میں کہاں کہاں پر پایا جاتا ہے تو آپ اسی میں ایک پیج ایڈ آن کر لے کہ یہ چھتیز گڑ میں لاہ ایسک کا کا وطرن کہاں کہاں پر کہاں کا تات پر یہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے جب آپ بھارت میں پڑھتے ہیں تو آپ کو اسٹیٹ یعنی کہ راج اور راج کے انترگت ان ایریا کا یعنی کہ ان شہروں کا یا ان شہتروں کو آپ کو یاد رکھنا ہوتا ہے ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہوتا ہے سیم یہاں پر جب آپ یاد رکھتے ہیں تو اسٹیٹ کی وجہ کیونکہ چھتیز گڑ میں تو ڈیریکٹلی آپ آ جائیں گے ڈسٹرکٹ جیلو پر اور جیلو کے بعد آپ ان کے کچھ لوکل جو نیم ہوں گے لوکل ایریا ہوں گے آپ اس کو یاد رکھ لیجیے ٹھیک ہے یہ چیز تو آپ کو آدھارت کرنے جیسے آپ بھارت میں پڑھ رہے ہیں بھارت میں آپ پڑھیں گے تو آپ اوریسا والا رینج پڑھیں گے آپ جھارکھن پڑھیں گے چھتیز گڑ تو پڑھنے ہی پڑھنے کیونکہ انڈیا کا تو پارٹ ہے ہی آپ کرناٹکہ پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ نیچلا والے جو حصہ رہتا ہے جس میں تھوڑا سا لور مہاراشترا ہو جائے گا یعنی کہ اسٹر مہاراشترا ہولا حصہ تو یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر کے دیکھنے والے ہیں تھوڑی بہو تو آپ آندھرا تلنگانا اور ہلکا فلکا تمیل نادو کی سیلم والے ریزن میں بھی آپ پڑھیں گے بٹ جب چھتیز گڑ کی بر یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر جیلا آدھاری یاد رکھنا پڑے گا اور کن کنی جیلوں میں کون کون سے شیطر ہیں اٹلیس ایک دو ان کے نام جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے مطلب جب یہ بڑا کوششن آتا ہے تو کم سے کم آپ چار پانچ جیلے اور پرتیق جیلے کے ایک دو نام موٹا موٹی اگر میں کہوں تو کم سے کم آٹھ دس نام آپ کو یاد ہونے چاہیے اگر وہ چھتیز گڑ کے سندربہ میں ہے بھارت کے سندربہ میں تو سیم آپ کو چار پانچ راجع اور ان چار پانچ راجعوں کے پرتیق ایک ایک دو جگہ کے نام اوورال آپ کو آٹھ سے دس نام جو ہے وہ یاد ہونے چاہیے اگر وہ وطرن کی بات کرتا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے یدھی بڑا پرشن بن رہا ہے سمپل یدھی دو نمبر چار نمبر کا پرشن پوچھے گا کہ چھتیز گڑ میں لوہا کہاں کہاں پر پایا جاتا ہے تو ہم نے شیطروں کے نام یہاں پر بتا دیئے دلی راجرہ والا جو شیطر ہے مہا مایا جو شیطر ہے وہ آپ کو پڑے گا مہا مایا سے کنفیوزن مت ہونا مہا مایا جو مندیر ہے رتنپور والا ہم اس کی بات نہیں کرتے ہیں دلی سے جب آپ آگے جائیں گے اس روڈ پر آگے نکلیں گے تو جو ڈانڈی والا جو روڈ ہوتا ہے وہاں سے آپ کو جو دیکھنے کو ملے گا وہ مہا مایا بلوک مہا مایا شیطر کے اندر گرت آتا ہے اور کافی اچھا وہ پرانا ایک بہت فیمز جو ہے وہ لوہ ایس کا شیطر ہے پھر آپ نیچے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو راؤ گھاٹ والا جو ریزن ہے وہاں پر دیکھے گا وہاں پر آس پاس اور چھوڑے چھوڑے آپ کو ایریاز بھی وہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گے پھر نیچے جب ہم یہاں پر آپ کو دیکھیں گے نیچے اور نیچے جاتے تو چھوٹے ڈانڈگر والا جو ریزن ہے وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا نارائنپور کے پھر اس کے نیچے آپ چلے جائیں گے تو آپ کو سب سے بڑا مطلب جو چھتیز گھڑ کے انترگت نہ ہی بلکہ پورے انڈیا کے انترگت اگر ہم دیکھیں گے تو ون آپ دے بیسٹ اور سب سے بڑیہ کوالیٹی کا جہاں پر لوہ دیکھنے کو ملے گا وہ آپ کا جو ریزن ہو جائے گا وہ دنتے وڑا والا ریزن ہو جائے گا تو ہم پر بیالا ڈیلا وکرے وہ ساری چیزیں ہم یہاں پر کور کریں گے وہ سب دیکھیں گے تو 2 & 4 مارکس کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں کیا کر لینے یہاں پر یاد رکھنی بٹ ہم یہاں پر بات کریں یہ بڑا کوششن جب آپ کا آئے گا بڑا کوششن جب آپ کا بنے گا تب ہم یہاں پر کیا کیا چیزیں کور کریں گے یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کیا دیکھا بھارت میں کہاں پر پایا جاتا ہے یہ آپ نے یہاں پر بتا دی چھٹیز گڑ میں کہاں پر پایا جاتا ہے آپ نے یہاں پر بتا دی اس کے علاوہ آپ یہاں پر جب آپ جائیں گے مطلب آپ نے area تو آپ نے دیکھ لیا کہ سریع ہی انڈیا اور چھٹیز گڑ اب آپ ہم اس کے basic چیز پر جاتے ہیں یعنی کہ اس کے core چیز پر مطلب یہ انڈیا میں بھی وہی ہوگا اور cg میں بھی وہی ہوگا مطلب صرف cg section کے لئے آپ کو الگ سے پڑھنے کی آوشکتہ نہیں پڑھے گی جب آپ انڈیا پڑھ رہے ہوں گے یا جب آپ cg پڑھ رہے ہوں گے تو cg پڑھنے کے دوران جو آپ یہاں پر یاد رکھیں گے وہ انڈیا پڑھنے کے دوران یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی یا اُلٹا کہوں جب انڈیا پڑھنے کے دوران ان چیزوں کو یاد رکھ رہے ہوں گے تو سی جی پڑھنے کے دوران ان چیزوں کو یاد رکھنے کے عوشتہ نہیں پڑے گی moral of the story یہی ہوا کہ اس کو الگ کر لیے اس کو الگ کر لیے اب جو چیز ہم کرنے والے ہیں وہ almost common ہونے والا ہے کیا common ہونے والا ہے آئیے چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو لوہا ہے وہ کس پرکار کی چٹانوں میں پایا جائے گا لوہا جو ہے وہ کس پرکار کی چٹانوں میں پایا جائے گا یعنی کہ ہم یہاں پر سب سے پہلے ان rock system کی بات کر لیں گے ہم جو ہے وہ بات کرنے والے ہیں کہ کس پرکار کی چٹانیں بیسکلی جو یہاں پر پایا جاری ہے پھر ہم چونکی 36 گڑ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں بھی دیکھیں گے کہ راسترے اسطر پر اس کا اتپادن کیا ہے راسترے اسطر پر اتپادن کی ہم یہاں پر بات کریں گے یعنی کہ production جو ہے وہ national level پر کیا ہونے والا ہے دیکھیں جو top 5 میں رہے گا اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی ایسا خنیج کوئی ایسا منرل جو پورے بھارت میں مل رہا ہے اور اس میں 36 گڑ کا جو اسطان ہے وہ top 5 میں ہے تو آپ کو کرنا ہے جیسے کہ تین کی ہم بات کریں گے تو تین تو بھائی سب سے number 1 ہے مطلب 36 گڑ تو ایک لوتا ہے جو production کرتا ہے اتپادن میں number 1 ہے لوہے میں جو ہم یہاں پر بات کریں گے تو لوہے میں جو ہمارا جو راج ہے وہ second number پر یاد رکھنا اتپادن کی بات ہو رہی بھنڈارن کی نہیں اتپادن میں ہمارا جو راج ہے وہ کونسے number پر دوتے اسطان پر ہے اچھا دوسرا یہ بھی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو updated کرنی ہوتی ہے تو میں یہاں پر یہ بھی بتاتے چلوں گا کہ بیٹا کونسی چیز تمہاری update والی ہے اور کونسی چیز تمہاری traditional ہے جیسے یہاں پر جو ہمیں اسطانوں کی جو نام لکھنے والے ہیں وہ almost آپ کا traditional ہوگا مطلب ایسا بہت کم شیطر ہے جو پتا چلے کہ ہاں یہاں پر کوئی نیا law as کا شیطر دیکھنے کو ملا یا خوچ کری گئی چیزیں جو ہے لگ بھگ common وہی رہنے والی ہیں کنتو یہ جو ہے وہ آپ کا change ہو سکتا ہے percentage جو ہے وہ آپ کا change ہو سکتا ہے تو یہ جو data آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ بالکل latest ہے یعنی کہ آپ کا جو 2023 2023 کس کا data ministry of minds کا data یاد رکھنا یعنی کہ کھنن منترالے کا ministry of minds کھنن منترالے کا جو data ہے اس کے تحت یہ جو ہم کو پرابطہ ہوا ہے اس میں 36 گڑھ ہے لوہے کے اتھپادن میں second instant پر ہے تو چونکہ میرا جو focus ہے وہ کیا ہے فیلحال ابھی 36 گڑھ ہے اس لئے زیادہ تر چیزیں ہم یہاں پر 36 گڑھ والی ہی کریں گے got it so 36 گڑھ میں جو لوہے کا اتھپادن ہو رہا ہے کہاں کہاں پر ہوگا ابھی ہم نے بات کر لیا ابھی ہم آؤں کو دکھائیں گے تو کہاں پر mapping پر بھی ہم آنے والے اس کو بتائیں گے so کہاں کہاں پر ہے اس کو چرچہ کر لیا ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کتنا اتھپادن ہے تو second place ہے یعنی کہ دوٹی اس کا اسطحان ہے پھر ہم یہاں پر چلیں گے چٹان تو کس پرکار کی چٹان ہے تو جو چٹانے یہاں پر پائے جاتے ہیں جن پرکار کی چٹانوں میں پائے جاتی ہے ان چٹانوں کو ہم لوگ جانتے ہیں دوستو دھاروارڈ کرم کی چٹانے کونسی دھاروارڈ کرم کی چٹانے آپ نے چٹانوں کے بارے میں یہاں پر آپ نے بتا دی پھر آپ کو یاد رکھنے دیکھو ابھی تو ہم کیول فریمنگ کر رہے ہیں پھر اسی کو ہم سینٹنس میں بھی لکھیں گے سینٹنس فارمیشن یہاں پر بھی ہم کرنے والے ہیں ٹھیک ہے so اس کے بعد ہم چٹانوں کے بعد ہم چلتے ہیں کہ کس پرکار کی کس پرکار کی لوہے جو یہاں پر پائے جاتے ہیں یعنی کہ types اب یہ basic آپ کو چیز آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یعنی کہ لوہے کے کتنے ہمارے پرکار ہوتے ہیں how many types of iron are there یا iron ore are there کیونکہ iron ore کے پرکار ہوں گے لوہے کے اس کے پرکار ہوتے ہیں لوہے کے پرکار ہمیں اس کو نہیں بولتے جنرالی اس کے بولتے ہیں اور تو اور کے جو types ہوتے ویسے تو چار ٹائپ ہوتے ہیں لیکن basic آپ کے یعنی کہ جو سب سے important وہ دو ہوتے ہیں کون کونسا hematite ہوتا ہے اور آپ کا magnetite ہوتا ہے پھر آپ کا CD rate اور eliminate تو اس کو اپنے کو اتنا کرنے کی second جو last جو دو بولے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو ہی آپ میں یاد رکھے گا کون کونسا ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ایک ہے magnetite اور ایک ہے hematite جس میں سے 36 گڑ میں جو پایا جاتا ہے وہ زیادہ تر کونسا حصہ یا کس پرکار کا پایا جاتا ہے آپ کا hematite اب اس کو آپ کو تھوڑا سا background میں میں لے کے چلتا ہوں background کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ sir یہ hematite کی جب ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو بانکیوں کے بارے میں بھی تھوڑی تھوڑی جانکاری ہم یہاں پر لے لیتے ہیں تو جانکاری لینے کے علاوہ آپ کو چیزیں یاد ہو نیچی جیسے جب ہم بات کر لیتے magnetite اور یہاں پر ہم بات کریں گے hematite تو دونوں میں یہاں پر جیسے اس کا formula کیا ہوتا ہے fe3 o 4 ہو جاتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے fe2 o آپ کا 3 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ نہیں کرنا بیٹا ایک دم simple ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ basic chemistry سے آپ اس کو سمجھنا رٹنے کرنے میں آپ کو یہاں پر سمجھا رہا ہوں دیکھو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی جس ہم کو like جیسے fe3 o 4 اور fe2 o 3 ہم نے یہاں پر یاد رکھا آج پڑھے چار دن بعد پانچ مہینے بعد چھائی مہینے بعد پھر سے ہم جب تک نہیں پڑھ جاتے پھر ہم کو سمجھ نہیں آتا رہے fe2 o 3 by 4 اور 3 بٹے 4 کا مطلب اگر میں اس کو پرسنٹیج میں نکالنا چاہوں تو کیا کہنا چاہ رہے یہ چار کا تیسرا حصہ مطلب آپ نے اس کو چار حصے میں توڑ دیا ہے جس میں سے ان چار میں سے یہ تیسرا حصہ ہے یہ تین حصہ ہے اور چار جو حصہ مطلب پرسنٹیج کتنا نکلا لگ بھگ 75 پرسنٹ یہاں پر آپ نکال لیجئے iron کتنا یہاں پر دو ہے اور آکسیجن کتنا یہاں پر تین تو آپ کیسے بتاؤ گے بٹا اس کو بتاؤ گے کہ یہ اس پرکار سے ایک دو اور تین تو اس میں سے دو حصہ مطلب اس کو ہم magnetite کہتے ہیں اور جہاں پر آپ 65 to 70 پر سنٹ تک کا iron ہوتا ہے لوہے میں بات کریں یعنی اس کے جب ہم بات کرتے تو اس ہم hematite کہ دیتے ہیں بس کہانی کیونکہ اتنی سی ہے اور اس کا پروپ بھی آپ کو دکھاؤ گا بہت ساری چیز ایسی ہوتی نا ویشیس روپ سے 36 گڑ کے case میں اس کو آپ note کرنا میرے words کو note ضرور کریے گا اور اس کو اچھے سے سمجھنا دماغ میں اس کو تار نا اپنے 36 گڑ کے ویشیس case میں ایسا ہوتا ہے ایک تو ساری اس کو magnet کہتے ہیں اور دوسرا یدی لگ 65 سے 70 کی ایسا نہیں 64 ہو جائے گا تو ہم نہیں بولیں گے ایسا نہیں ہے وہ اوپر نیچے پلس منیس 5 یہاں پر چلتا ہے پلس منیس 5 یہاں پر ایسے چلے گا پھر quality دھیرے دھرے اور گرے گی تو ہم جانتے بٹ مدے کی بات یہ ہے کہ زیادہ جو ہمارا یہاں پر لوحہ ملتا ہے وہ کیسے رہتا ہے ہمی ایریا یعنی شیطروں کی جب ہم نام لکھیں گے میں سٹارٹنگ بتائے بھی یہاں پر ایک بار دیکھ بھی لیتے اس کی دنتے وڑا کی ہم نے یہاں پر بات کر لی دنتے وڑا اب ٹوٹل ہمارے پاس جو بلوک عبنٹید کیے گئے ہیں یہاں پر جو دیا چودہ ہیں لگ بھگ ہمارے پاس کتنے ہیں 14 یہاں پر خنن جو شتر ہوتا مائز ہوتے اس کی نمبر سنکھیا کی یہ بتانا چاہ رہے اب یہاں پر آپ دیکھ گریٹ کی ہم نے بات کر ہی سے 70 پلس 5 میں نے یہاں پر بول دیا تھا مطلب زیادہ در جو ہمارے پاس لو ہیں وہ کس پر کئے ہم ٹائٹ ہیں یہاں پر بستر ضرور لکھا ہے اور چھوٹے ڈونگر بولا گیا ہے لیکن اب یاد رکھنا میں نے کہا کچھ چیزیں ہماری اپ ڈیٹ نہیں ہوتی تو آپ کو اپ ڈیٹ پر پڑھنا ہے چھوٹے ڈونگر جو ہے وہ کہاں پر ملے گا وہ بستر نہ ہو کر کہ ہم اس کو پڑھیں گے ہے نا کیونکہ آپ اس کو کیا کر دیجئے آپ اس کو ایک لین س کار دیجئے اور آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ سر یہ basically آپ نارائن پور والے reason میں دیکھنے کو ملے گا کہاں پر نارائن پور والے reason پر ٹھیک اس کے بعد ہم یہاں پر آگے دیکھ لیتے ہیں next جیسے کانکر راؤ گھار دونوں جگہ پر آپ کو ملے گا راؤ گھار میں یہاں پر کانکر لکھا ضرور ہے بٹ کانکر پلس آپ کو نارائن پور کیونکہ دونوں شتروں میں فیلہ ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہ اور کچھ بہت شتروں کے نام جو پایا جاتا ہے آری ڈونگر کی یہ بھی آپ کو پڑھتے ہیں سب یہ بیسک چیز ہے یہ چیزیں کبھی چینج ہونی نہیں ہے یہ جگہوں کے نام ہے جو کبھی چینج نہیں ہونا ہے آپ کو ایک بار دیکھنا ہے ایرن کا پرسنٹیج ہے اس کو اپنے کو یاد رکھنی بوریا ٹبو ویسی اگر یہاں پر درگ لکھا ضرور ہے لیکن اب یہ کیا ہو جائے گا اب یہ بالود ہو جائے گا اب یہ بالود میں ہم نے دلی راجرہ پڑھ لی اس کے علاوہ ہم مہا مایہ بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ یہاں پر ڈونڈی رزن وہ بھی دلی راجرہ لکھ سکتے کبیر دھام یہاں پر ایک لاما یہ ایک نیشنل لیول کے کسی اگزام میں بھی پوچھا گیا تھا پوچھا پوچھا گیا پھر دنتی وارا میں چلے دنتی وارا یہ تو وش و پرسید اس کو بتانے کی ضرورت ہے اچھا میں نہیں بتاؤں گا یہ آپ لوگ بتائیں گے کون سی بھگوان کا وہاں پر 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 بتائیں گے میں نہیں بتاؤں گا کس بھگوان کا پر چٹیمہ ہے چٹچت ہے جس کو ڈھول کل کی روپ میں آپ لوگ بھگوان کی مورتی کمنٹ کر بھگوان کمنٹ ضرور کر نا اور یہ بھی بتائیے گا کن راجون شو کے دوارہ یا کن راجون شو کی سمی جو اس کو وہاں پر رکھا گیا تھا دو آپ کو یہاں پر کمنٹ کر بھگوان کی پر مورتی ہے ڈھول کل آپ سمجھ جگہ ہوں گے اور کن راجون شو کے سمی کہانی وہاں پر بتاتی ہے یہ دونوں آنسر آپ کمنٹ باکس میں ضرور کریں بیسک جو ہم نے یہاں پر بات کری تھی 36 گڑ میں لوہ کا وطرن یعنی distribution یہ ان شتروں کے نام ہو گئے جہاں پر یہ چیزیں آپ نے دیکھے بڑا سوال یہ ہے یہ بہت چھوڑا سا content ہوگا جب ہم main content کی چرچہ کریں یہ ہمارا main content یہ پر رہا یہ تو کیول اس ستھانوں کے نام ہوگئے مطلب میں نے کہاں والی بات کر لی district اور local area ایکس جو چیزے کرنی ہم اس بھی بات کر پہلے ہم پورا cover کر دیتے پھر mapping بھی چرچہ کریں کہ کہاں پر mapping skip کر سکتے ہیں کیونکہ ایسی جگہ بھی ہوں جہاں پر mapping کی آوش شکتہ نہیں پڑے گی کچھ ایسی جگہ جہاں پر mapping of short میں بھی بنانا ہے اور چرچہ بھی ہم یہاں پر اس ایک اور point کو بھی کہ سکتے چونکہ ہمارا پورا دھیان یا پورا focus 36 گھر پہ ہونے والا ہے تو یار اتھپادر راشتی سیکنڈ اتھپادن جو ہے وہ تو آپ نے بتا دیا آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ 36 گھر میں جتنے خنیج ہیں ان سے ملنے والی رائلٹی یا اس سے ملنے والا جو ہم کو پیسہ ہوتا ہے یا یوں کہیں کہ 36 گھر میں خنیج سے ملنے والا راجس تو خنیج راجس کے ماملے میں ابھی تک یہ سیکنڈ ہوتا تھا یہ last verse کا report ہے اور یہ report میرا نہیں تھا یہ report راج سرکار نے خود کہا ہے پہلے آنسر کے ساتھ ایڈ آن کرنا ہے تو 36 گھر میں کوئلا جو ہے وہ پہلے خنیج رویلٹی یا پھر یوں کہیں خنیج راجس کی روپ میں پر آپ اور بات کی تیاری کر رہے تو ہو سکتا ہے وہ واپس second number پر آ جائے اس لئے time to time 4-5 مہنوں میں آپ بار کرم کے چٹانوں کے بھی ہم نے یہاں پر چٹچا کر لی بیسک شروعات ہم یہاں سے کر سکتے ہیں کہ لوہا جو ہے یہاں سے سمجھنا اب ہم اس کے starting کی بات کریں مطلب formation کی بات کرتے formation formation یعنی کی پراروب کی ہم بات کریں گے پراروب start کہاں سے ہوگا کہ لوہا ایک مہت پورن کیا ہے کھنیج ہے it's very important mineral ٹھیک ہے جو انیک ادیوگوں کو آدھار پردان کرتا یعنی بہت سارے جو ادیوگ ہوتے اس کے لیے وہ خود ایک بیس کا کام کرتا ہے مطلب لوہے کا جو ادیوگ میں ہی کریں گے میزر طور ادیوگوں کی چرچہ میں کرنے والے ہوں اس کا question ابھی تک نہیں پوچھا گیا ہے اس کی بھی چرچہ کرنے والے ہیں یا ایک کام کریں گے ایسا لگ رہے کہ اس میں ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا تو ہمیں ایک الگ سے ویڈیو پر بنا لیں گے جو سیدھا سیدھا ڈیڈیو ہوگا iron industries in india کوشش کریں گے اس ویڈیو میں ہو جائے نہیں ہوگا تو ہم اس کو next میں بھی کر سکتے ہیں don't لوہے کے بارے میں آپ نے بتا دی ہے پھر آپ کیا لکھیں گے جس کا وستار 36 گڑ کے ان جیلوں پر یہاں پر ہے چوتھے نمبر پر ہم کو بتانا ہے 36 گڑ میں مکھیتہ جو لوہے پائے جاتے ہیں وہ ہیمیٹائٹ پرکار کے ہوتے ہیں ارثات ان میں لگ 60 سے 70 پر تک آئرن کی ماترہ ہوتی ہے پلس مائنس کر سکتے میں بتایا کوئی دکھت نہیں ہے 60 to 70 % آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر لوہے کی ماترہ دیکھنے کو ملتی ہے ان پائے جانے والے ایسکو میں یعنی ہیمیٹائٹ پھر آپ کہہ دینا ہے جو ریسنٹ ریپورٹ ہے اس کے ایک آرڈنگ ہمارا جو راج ہے وہ راج اسطر پر لوہ اسکو کے اتبادن میں دویتہ اسطان پر ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دینا ہے کہ خنیج راج اسطر پر جو خنیج راج اسطر پر پرابطہ کیا جاتا ہے اس میں حال ہی میں لوہے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ 36 گڑ میں جو law اس کا ہے اس کے خننن کا جو کار یہ ہے خنن یعنی کہ ان کے مائننگ کا جو کار یہ ہے وہ کون کر رہا ہے تو دیکھو بیٹا دو تین چیزیں آپ کو دیکھ نہیں ہوں گی ایک آپ کو NMDC کے سو یہ راست ستر کا ہے یہ اچھا جب ہم اس کے خنن کی بات کر لیتے ہیں تو جب still plant کی جب ہم بات کریں گے کیونکہ لوہے کا خنن کرنے کے بعد سیدھا سیدھا کہاں پر بھیجا جاتا ہے اس کو plant میں بھیجا جاتا ہے تو آپ یہاں پر بتانا پھر جو سب سے بڑا اور سب سے major اور سب سے important جو ہے وہ ہمارا بھیلائی still plant اور پھر آپ value addition کریں ہالہی میں ہمیشہ کسی بھی پر آپ کو value addition کرتے چلنا ہے کسی بھی question میں آپ کو وہاں پر اس کا answer میں current related چیزیں آپ چاہے تو اگر نام یاد جب آپ ڈال رہوں گے تو وشیج سروپ سے دھیان رکھ رکھ رہے ہیں کیا چناؤ کے result آ چکے ہیں کیا واپس پی ایم پردھان منتری موڈی ہی ہے ٹھیک ہے تو اس بات کا دھیان رکھے گا یاد پی ایم موڈی ہے تو ٹھیک ہے یا دوسرا جب بن جائیں موڈی نے اس کا کیا کیا تھا ہالی میں گھ ٹھیک کہا پر نگر نار کہا پر نگر نار کہا پر ملے گا آپ بستر میں یہ جو ہے یہ سیل دورہ سنچالیت ہوگا بلا ایسیل پلانٹ اور یہ خود آپ کا چرچ ہم لوگ اور بات میں کریں گے صرف ادیوگ پر آئے گا تو اس کو برا ڈ لیول میں کیسے کرنا ہے کیسے پڑھنے اس کو بھی یہاں پورن خنیج ہے جو انیو دیوگ کے لئے آدھار یعنی بیس کا کام کرتا ہے مکھتا یہاں جو لوہے ہیں وہ دھائیوار وارڈ کی کرنے کے بعد مطلب اتنی ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ کو آ جانا ہے یہ آدھیوگ والے لائن پہ مطلب یہاں پر آپ دو چیز کرنا ہے چیز کرو پیج چیز کرو میں یہاں پر جو لوہ ہیں مکھ روپ سے iron and steel پر لوہ جو آپ دیکھنے کو ملے گا اُس بھارتی اسطر یا راشتری انتر راشتری آپ اس کو لے لیجی ایک چتیز گھڑ کے لیے اور ایک ہو جائے گا راشتری انتر راشتری کیونکہ انتر راشتری کوششن بھی آپ کو پوچھا گیا ہے جیسے کوششن آیا تھا بھائی بیال اچھا دیکھو وہاں پر پیارا کوششن تھا پہاڑ کے بارے میں رہا ہے پھر یہ بھی کہتا کہ اس کا انتر راشتری مہت تو کیا ہے وہ آپ بتائیں اور پندرہ نمبر کا کوششن ہے تو بڑے مزدار کوشن ایسے کوششن ہوتے سچ میں لائک لگتا ہے کہ یہ ہے کوششن پھر چلر ٹائپ کوششن آپ نہیں وہ کوششن آپ کوششن یا ابو جمار پہاڑی کی وش رسطہ پوچ رہے یا مہیکال پہاڑی بھائی اس میں چار نمبر میں کوئی بھی بچہ لکھ سکتا ہے مہیکال پوچ رہے تو آپ نے شتر چھائی کہ اس کے اندر گت آتا ہے چار لائن تو لکھنا ہے اتنی ساری چیزیں ہوتی ہے پریمی آلڈی پیسے آپ پڑھتے اس کو مہیکال کوششن بہت آسان ہے آپ کو سمیہ دینا ہے جو ورک کرنا ہے پر 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 پندرہ نمبر میں لکھیں تو لکھیں کیا آپ کا دیماغ ہی آس تو یہ جو کوششن آپ کو پوچھا گیا تھا بھئی بیل ڈیلا پہاڑی کے وشیست وستار اندال وہ ساری چیزیں لگنی تھی اور انتر راشتی مہت پندرہ نمبر کا کوششن تھا مان کے چلے 8 نمبر یا 7 نمبر بھگولک استھیتیتیوں آپ کی بارے میں بات کر لیتے سیدھ ہم یہاں پر ادیوگوں کی بات کر رہے ہیں کون سی ایرن این سٹل اور یہاں پر ایک اور کوششن ہم لیں گے جس میں وشیش صرف سے بتائیں گے کہ ادیوگوں کا ستھانی کرن ہوتا ہے وہ کون کون سی چیز ہیں اس سمبندیت کوششن آپ کا بن جا گے انڈیا لیول میں دی وہ کوششن آئے گا تو کوشش کروں گے اگلا جو ویڈیو ہوگا ادیوگوں پر ادھاریت ہوگا زیادہ تر جو بڑے کوششن آتے ہیں اکنومی جیوگ جیوگر سو چھتیس گھر میں کون کون س ہیں تو سب سے پہلے تو خود ہمارا بھلائے اسٹل پلانٹ ہو جائے گا بی ایس پی اب اس کے بارے میں پورا ایک ایک چیز بتا دی نا بھی اس تھاپنا کب کری گئی تھی اس کے ساہیتہ سے کری گئی تھی اس سمیے کا بھلائی میں کیوں کی اگر تو آپ بتانا کہ یہاں سے دلی سے ہمارے پاس اپ لب دھتا ہے دلی کے نکٹ ہے دلی سے نکٹ ہے یہ ایک ہاوڑا مومبائی لائن پر اس تھی تھ ہے بھلائی جو ہے ایک ایسا وکس شیطر جو ہے جو بھاری دیوگو کا وکاس جس کا نام کیا تھا یہ آپ شیطر جو دیکھنے کو ملے گا نگر نار پھر آپ یہاں پر بتا سکتے جو پرائی ہے جیسے آپ کا پرکاس کے بارے میں بتا سکتے زندل کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ سب تو یہ پرائی کے بھی دو چار جو رہیں جیسے جتنے بھی آپ 4 5 بڑ بڑ انڈسٹری ہیں آپ ان کے نام لکھ سکتے ہیں ان کو لکھ نکھ 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 ان تار راشتر میں بتانا ہے کہ ان لوہے کا جو پیوگ ہے وہ جیسے کہ وشاکھا پٹنم کیونکہ اپیوگ سے پیوچھے گا آپ نے بتانا ہے کہ اوڑیسا کو ایکسپورڈ کیا گیا تھا یا کیا جاتا ہے ایسا تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے آنسر میں ایڈ آن کرنی ہیں اور پھر آپ اس پہ مائپنگ پہ بھی جا سکتے ہیں یہ ہمارے پرمک آئیرن اور والے ریزن ہے مائپنگ تو دیکھیں ایسا چیز ہے یہ ایک نینجا ٹیکنیک ہو جاتا سمٹائمز یدی آپ کو آنسر نہیں آتا اور ایسا لگ رہا ہے کہ سر میرے پاس سپیس جو ہے وہ لگ بھگ ایکسٹرا ہو جائے گا سو کیا میں کچھ ایسا کروں جس سے مجھے نمبر تھوڑی زیادہ مل جائے تو کچھ مت کرو بھائی پر لکھئے گا اوپر میں لکھئے چاہے نیچے میں لکھے گئے پرموخ law s کا شیطر ہے ایسے بتا دیجئے یہاں پر کیا ہے ایک لاما ہے ٹھیک آپ نیچے آجائے یہاں پر بتا دیجئے یہ پہلے دلی لکھنی کی ضرورت نہیں جو بڑے بڑے جو ریزن ہے کیونکہ پہلے میں زیادہ خوچ پچ ہو جائے گا ٹھیک پہلے پر لکھ دیجئے یہاں پر کو راہ گھاٹ ہے اور یہاں پر بتا دیجئے ایدھر ہے آپ کا بیلا ڈیلہ ہے سپیس ہے پورا بھی لکھ سکتے ایسا کوئی رول نہیں ہے میں نے پہلے کہا چار پانچ بڑے ایری ایری اس کو پہلے بیس بنا دی کتنا ٹائم لگا آپ کھوٹ کاریے آپ آرام سے بناتے ہیں تو آرام سے چالیس پچاس سیکنڈ میں ایک میپ ریڈی ہو جاتا ہے اس سے چیزیں ایڈ اون کرنی ہے ویلی ایڈ 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 کرنی ہے وہ چیزیں میں نے یہاں پر بتائی اور میں نے یہ بھی کہا کہ سمیہ سمیہ کے لئے جانے جاتے ہیں پھر چیزیں یہاں پر بتا دی پھر بول رہے کہ یہ سمیہ سمیہ شنگ لاؤ کا نیرمان کرتی دکشن پشن چھتی گھر میں بیلا ڈیلا سے راج آرہ تک دنتے وار بستر کانک نرائن پور راج چیز سینٹس فورمیشن کرنا ہے کیوال آپ چیزیں یاد ہو چیزیں اس کو بس لے کے آنا ہے جیسے چاڑ گھپ چوپ والے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے مسالے مسالے رہتے ہیں وہ ایک کٹوری میں پروپر ماترہ میں کب کہاں کیسے کتنا ڈالنا چیئے وہ آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے وہ دکھتا کتنا سندر ہے کھانے میں بھی اتنا ٹیسٹی لگتا ہے بس وہی چیز ہے وہی نمک ہے وہی مرچ ہے وہی دہی ہے وہی گھپ چوپ ہے لیکن ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور آپ بنانا چاہیں گے تو آپ کا مٹریل ہونے کے باوجود تو بس کلا اتنی سی ہے کون سے چیز کو کیسے رکھ یہ آپ پر آنا چاہیے ٹھیک ہے آئیے اس کے علاوہ یہاں پر جیسے ہم نے یہ چیزیں آپ کو دکھائی ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گے جیسے کہ 36 ریزر انڈسٹری بڑے جو آپ کے خدانے ہیں ریزر کا مطلب ہوتا ہے خدانے یا بھنڈارن تو ان دونوں شیطروں میں سب سے زیادہ آپ کو دیکھنے کو لگ ہے دیکھو ایک چھوڑی سی گھٹ میں شیئر کرتا ہوں جب میں رائیپور درگا آتا ہوں جس تاروکی کرک جگہ میں نے انتاگڑ طرف سے آتی ہے انتاگڑ ہوتے ہوئے ایسے دلی راچھ را بالود گندر دہی فیرا سمارود درگ اور رائیپور تک یہ آتا ہے چونکہ ایرانور بیلٹ ہے اب ایک وقت آگیا پتہ نہیں مطلب سچ میں جانکار تھا بھر ایسا لگ تو رہا تھا شاید دوسرے مطلب ریڈ ریڈ پورا کپڑے سب کے ریڈ ہو جا رہے تھے اور وہ آئرن کا جو اور نکلتا ہے تو دسٹنگ جو ہوتی پورا چھتر آپ کبھی گاڑی میں خود میں کار میں گیا تھا میری گاڑی جب وائیڈ کلر کی کار دیکھی میں پورا لال لال ہو گیا تو تو وہ ہوتا ہے فیکٹ ہے تو اس شیطر میں جب ٹرین بھی چلتی تو پوچھتا ہے تو پتائیں نہیں کچھ کھدان ہے اور کھدان کی کارن ہی ایسا ہو جاتا ہے اب اس انسان کو بھی دیکھو پڑھا لگ رہا تھا پوچھ رہا کھدان کون سی کھدان کوئلی کی میں مہیلہ بھی بتانی بھی نہیں بس کھدان ہے اس کو بھی نہیں بتانی کھدان ہے ٹھیک ہے اب یہ بھائی صاحب بلا کہاں تو بتائے کہ میں یہاں سے کر کے پھر جگہ کا نام سے سرچ کیا بولتا ایسے ایسے گھٹنا ہے آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملے گی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کی جو کان کے ریزن ہے انتا گھر ان ڈال یہ سب کے سب پورے iron built ہیں یہ پر بڑی بڑی آپ کو لوہے کی خدانے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پر بتا جا رہے ہے کہ یہاں پر 65% of mega enterprises investment یعنی 65% بڑے اس طرح پر یہاں پر کیا کیا گیا ہے نیویش کیا گیا ہے یہ سب آپ کو ہندی میں بھی ملے گا یاد رکھ رکھ بہت سارے MOU یہاں پر نئی آپ کے آنسر میں یادی آپ سو ورڈ کا ہے تو ستر ورڈ بیسک آپ کو 30 ورڈ ہے current والی 125 ہے تو لگ بھگ آپ 80 سے 90 بیسک اور باقی آپ کے current والی ہونی چھئے سیم یہاں پر جیسے آپ جو کمپنیوز کے نام ہے بھی لائی سٹل بھی اچھا ان کو کیا بولا جاتا بیٹا anchor role بولا جاتا anchor role کا مطلب سہا یا یہ آپ کا subsidiary industries کی روپ میں بھی یہ دونوں سہا کمپنیوز روپ میں بھی یہاں پر اپنا contribution یوگ دان دے رہی ہے ٹھیک ہے تو اتنے کے بعد آپ نے اپنے آنسر کو conclude کرنا ہے اگلا جو topic ہے کوشش کریں گے industries related ہو اور industries میں جو basic questions بن سکتے اس پہ بھی ہم یہاں پہ چھٹچا کریں گے اور تھوڑا بہت جو iron والا پار اس کو میں ایک بار اور وہاں پر تھوڑا سا ایک بار پھر سا ری انڈیوز ضرور کروں گا ٹھیک ہے سمیت کرتا ہوں کہ یہ point یہ section آپ کو سمجھ آگے دیکھو پیٹا pre اور bens کی کہانی الگ ہوتی ہے کچھ ایک چیزیں ہیں جو پری سے نکال کے ہم میں ڈال سکتے ہیں لیکن صرف پری کے بھروسے آپ رہیں گے تو چیزیں آپ کی کم نہیں ہونے والی مطلب آپ چیزوں کو سمرائز کرنا چیزوں کو لنک کرنا کوریلیٹ کرنا آنا چاہیے تو ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں جو کوشن پوچھے اس کانسر ضرور دیجئے آپ کون سا اور کس ٹاپک پر ویڈیو پوچھے پوچھے پوچھے